راجستان کا اتیاز بہت ساری ویر گتھاؤں سے بھرا پڑا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جیون کو جوکی میں ڈال کے بھی دھرم کی رکشہ کی ہے تو آج ہم اسی کڑی میں بات کریں گے تیجا جی مہاراج کے بارے میں جنہوں نے دھرم کی رکشہ ہے تو اپنے پران تک دے دیئے تھے تو بن رہے گا میرے ساتھ انت تک آپ کو جانکاری مل لی جائے گی تیجا جی کا جنم وکرم سوات 1130 عیسوی میں ماغ شدی چودس گروہ آر کو ناغور جلے کے کھرنال گاؤں میں دھولیا گوتر کے جات سری تاہر دیو جی کے یہاں ہوا ان کی ماتا کا نام رامکوری و بہن کا نام راجل تھا ان کی پرشد گوڑی بھی تھی جس کا نام لیلن تھا کہتے ہیں جب تیجا جی کو ان کے پتا تاہر دیو جی نے جب پہلی بار دیکھا تو ان کو تیجا جی کے چہرے پر ایک الگ ہی تیج نظر آیا اس لیے ان کا نام تیجا جی رکھ دیا راجلستان میں بچپن میں ہی سادیا کر دی جاتی تھی اس لیے تیجا جی کا ویوہ ماتر نو ماہ کی عمر میں پنیر گاؤں کے جھانجر گوتر کے جات سری رائیمل جی کی پتری پیمل دے کے ساتھ پسکر میں پلنی ماہ کے دن کیا گیا کہتے ہیں ویوہ کے کچھ دن پسچا تھیں تیجا جی کی پتا سری تاہر دیو جی وہ پیمل کے ماما جی کے بیچ میں کچھ انبن ہو گئی جس سے بات یود تک آ پہنچی اور جب دونوں کے بیچ یود ہوا تو تیجا جی کے پتا نے پیمل کے ماما کا سر اپنی تلوار سے کار دیا اور اس کے کارن تیجا جی کے گھر والوں وہ ان کے سسر والوں والوں کی آپس میں دوسمنی پیدا ہو گئی جب تیجا جی بڑے ہوئے تو ان کی ماتا جی وہ ان کی بھائی بھابی نے ان سے یہ بات چھپا کے رکھی تھی کہ ان کا کبھی پیمل کے ساتھ بھیوا ہوا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا سمیں کا چکر گھوما ایک دن کی بعد آساد کا مہینہ تھا اور جوردار باریس ہوئی اس سمیں آدھونیک اپکرن نہ ہونے کے کارن کھیتی بیلوں سے ہوتی تھی تو اس لیے دوسرے دن صبح کے سمیں تیجا جی نے اپنے بیلوں کی جوڑی وہ حل کو تیار کیا اور کھیتوں کی اور چل پڑے اور اپنے بابی کو کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی دوپر ہو تو آپ کھانا لے کے میرے لیے آ جانا دوپر تک تیجا جی حل جوتے رہے تو ان کو بھوک لگی لیکن ان کی بابی نہیں آئی ان کی بابی دوپر کے بعد سام ہونے پر کھیت پہ آئی تو تیجا جی نے گسے سے کہا کہ میں یہاں بھوک سے مر رہا تھا آپ اتنا لیٹ کیسے آئی ہو تو باتو ہی باتو میں یا پھر گلتی سے کہے تیجا جی کی بابی نے ان کو کہا کہ اتنا ہی جلدی کھانا چاہیے تو اپنے پتا کے گھر بیٹھی اپنی بیوی پیمل کو لے کے آ جا تیجا جی ایک دم آستری چکیت رہ گئے اور ان کو اس سمیں پتا چلا کہ میری پہلے سادھی ہو چکی ہے اور پھر تیجا جی نے اپنے حلوہ بیلوں کو وہیں چھوڑا اور اپنی لیلن پہ سوار ہو کے سیدھے اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا ماں میری بچپن میں ہی سادھی ہو چکی تھی تو ان کی ماتا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ساری سچائی بتا دی یہ سنتے ہی تیجا جی اپنی پتنی کو لینے تو جیسے ہی روانہ ہو رہے تھے تو ان کی ماں نے روک کر کہا کہ اپنی پتنی کو تم پہلی بار لینے جا رہے ہو تو اس سے پہلے اپنی بہن راجل کو سسرال سے لے کر آؤ اور کسی پنڈیت سے اچھا سا مورت پوچھا کر پھر جانا تو تیجا جی اپنی بہن کو سسرال سے لے کر آئے اور پنڈیت بلا کر اپنی بیوی کو لانے ہے تو اچھا سا مورت پوچھا تو پنڈیت نے بتایا کہ ابھی کال کا سمیہ چل رہا ہے دو مہینے تک کوئی لانے کا مورت نہیں ہے لیکن ان کی بابی کے دورہ کہی گئی بات ان کو گاؤ کی طرح چوب رہی تھی اس لیے وہ بنا مورت ہی اپنی پتنی کو لینے روانہ ہو گئے ادھر پیمل کے ماتا پتا بھی زیادہ سمیہ بیٹ جانے کے کاران وہ پرانی دوسمنی بھول چکے تھے تو جیسے ہی تیجا جی اپنے سسرال پہنچے تو ان کی خوب آو بھگت ہوئی اور جب تیجا جی اپنی پتنی پیمل دے سے پہلی بار ملے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دو آتماو اور چار آنکھوں کا ملن ہو دونوں ایک دوسرے کو ایک ٹک دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو شیو اور سکتی کا ملن ہو لیکن تب ہی لچہ نام کی گوزری چلاتے ہوئے آئی کہ بچاؤ 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 میری گائیوں کو بچاؤ چور میری گائیوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے لچہ گوزری کی پکار سن تیجا جی نے پیمل دے سے کہا کہ دھرم کی پکار ہے پیمل زندہ رہا تو اس جنم میں ملیں گے نہیں تو اگلے جنم میں مجھے دھرم کی رکھشہ ہے تو ابھی جانا پڑے گا اور پیمل اپنے پتی کی ایسی ویرتہ دیکھ کر دھنیا ہو گئی اور اندر سے تھال لے کر آئی اور تیجا جی کو چلک کیا اور کہا کہ میں نے پچھلے جنم میں ضرور کوئی پنیے کے کام کیے ہوں گے اس لئے مجھے آپ جیسا ور ملا اور پھر تیجا جی لچہ گوزری کی گائیوں کو مینا اسے بچانے اٹھو چل پڑے لیکن رستے میں انہیں ایک جگہ پر آگ جلتی ہوئی دکھی اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک جندہ ناگ جل رہا ہے تو انہوں نے اپنا بالا نکالا اور اس بالے کی مدد سے اس ناگ کو آگ سے باہر نکالا لیکن ناگ گصا ہو گیا اور تیجا جی سے کہنا لگا کہ میں نے ہزار سال کی عمر جی لی ہے آج اگر آپ مجھے اس آگ سے باہر نہیں نکالتے تو مجھے پرم دھام کی پرابتی ہوتی لیکن آپ نے مجھے باہر نکال کے بہت بڑا انہرث اور پاپ کیا ہے اور اس پاپ کی آپ کو سجا ضرور ملے گی اور اب مجھے تب ہی مقتی ملے گی جب میں آپ کو ڈس لوں گا تو اس پر تیجا جی نے کہا کہ میں نے لاشا گوزری کو وچن دیا ہے کہ میں ان کی گائیوں کو بچا کر لے کے آوں گا اور میں آپ کو بھی یہ وچن دیتا ہوں جب میں لاشا گوزری کی گائیوں کو بچا کر واپس لوں گا تب ترنت آپ کے پاس آوں گا تب آپ مجھے ڈس لینا لیکن ابھی مجھے جانے دو اور پھر اس ناغ نے بھی تیجا جی کے وچنوں کا مان رکھا اور تیجا جی کو جانے دیا پھر تیجا جی نے میڑاوں سے بیانکر یودھ کیا اور رن چھتر میں انہیں اپنا تانڈو روپ دکھایا اور ان سے لاشا گوزری کی گائیوں کو چھڑا کر واپس لے کے آئے اور اپنے وچن انسار سیدھا ناغ کے بل کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ اب مجھے آپ ڈس سکتے ہو یودھ میں تیجا جی بہت ہی گائیل ہو چکے تھے ان کا پورا سریر خون سے لطفت ہو گیا تھا تو ناغ نے تیجا جی سے کہا کہ آپ کا پورا سریر تو خون سے سن گیا ہے اب آپ بتاؤ میں آپ کو کہاں ڈس ہوں تو تیجا جی نے اپنے جیب باہر نکال کے کہا کہ میری جیب ابھی بھی ساپ ہے آپ مجھے یہاں پہ ڈسو بکرم سوات 1160 پادوہ شدی دسمی 28 اگرست 1103 ایسوی کا دن تھا جب اس ناغ نے تیجا جی کو ان کی جیب پر ڈسا تھا جیب پر ڈسنے کے کارن اس ناغ و تیجا جی دونوں کو پرم لوگ کی پرابتی ہوئی کہتے ہیں ان کی دے کے ساتھ پھر ان کی پتنی پیمل دے بھی ستی ہو گئی گوھر اکسا وہ اپنے وچن ہے تو تیجا جی نے اپنی جان تک دے دی تھی اسی لیے آج ہم انہیں ایک لوگ دیوتا کے روپ میں پوجتے ہیں تیجا جی کو کیول راجستان میں ہی نہیں مدیو پردیش، گجرات، اتر پردیش، حریانہ آدھی راجیوں میں بھی لوگ دیوتاوں کے روپ میں پوجا جاتا ہے اور ان کے پیترک گاؤں کھرنال میں ان کا بھویا مندیر بنا ہوا ہے جہاں ہر سال بادوہ شدی دسمی کو وشال ملہ برتا ہے جہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں بھکت گھن آتے ہیں اور درشن کرتے ہیں تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ کو اگلے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لیے جائے ہند وندے مہاترم